محیل صاحب جو کہ کوارڈینیٹر جیل خانہ جات ہیں اور آئے ہم ان سے ایک سوال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں کیا جواب دیتے ہیں محیل صاحب ہم نے پوری مارکیٹ کا وزٹ کیا ہے اور ایک بڑی پیاری بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ اوزان برابر ہے وزن برابر ہے یعنی ایک طرف ہم نے ایک کیجی رکھا اور دوسری طرف ہم نے تمام دکانوں دکاندار جو ہیں ان کو ہم نے چیک کیا اور وزن برابر ہے اور یہ بڑی خوشائن بات بھی ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے چور اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مزدور آدمی دکاندار اور سبزی فروش فروٹ بیشنے والے وہ وزن میں جو ہے وہ برابر ہیں اور امانداری کے ساتھ اپنی چیز فروخت کرتے ہیں آپ اس بارے میں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن 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 بڑی مہربانی جی آپ کی سب سے پہلے کہ آپ نے رونڈ کیا ہے چیک کیا ہم نے پیکش پورا بنایا اور ہم نے دیکھا کہ انتہائی امانداری کے ساتھ لوگ اپنا سامان جو ہے اپنی چیزیں فروخت کرتے ہیں ماشاءاللہ جی ہمارے اٹک کے سمائدار لوگ ہیں سمجھنے والے ہیں ہمارے اٹک میں ان لوگوں کا ذہن وہ ہے ہی نہیں ہے جو بڑے شہروں کی نسبت سے یہ بہت بہتر ہے اور امید ہے کہ مزید ان کا ذہن نہ بنے تو اچھی بات ہے امانداری کے ساتھ چلتے رہے ہیں مہنگائی کے ساتھ ساتھ دیکھیں اگر عوام کو کم چیز ملے تو وہ بھی تو ایک ظلم ہے جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ جتنے دکاندار ہیں بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے اوزان برابر رکھے ہوئے ہیں تو اس میں انتظامیہ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے بلکل انتظامیوں کا کریڈٹ جاتا ہے جی وہ ڈیلی کی بنیاد پہ وہ چیک کرتے ہیں ڈی سی ساپ کو داتے ہیں اور مہنگائی کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ دیکھیں کرونا کے پوری دنیا کے یہ علاہت ہیں پاکستان کے نہیں پاکستان تو غریب ملک ہے اس کے باوجود ماشاءاللہ ہمارا بہتر جا رہا ہے ملک آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ انتظامیوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مزید اپنی اسٹیکل بہتر کریں لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا ہوں لوگوں کے سستی سے سستی چیز ملے چیک انڈ بیلنس ہونا لازمی ہے دسمبر میں جو ہے وہ پیمانے چیک ہوتے ہیں اور تمام پیمانے درست ہیں میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ بلدیا کے کچھ ملازمین جو اسی کو چیک کر رہے تھے چیک انڈ بیلنس ماشاء اللہ ڈیسی صاحب کا بہت اچھا ہے بہت شکریہ جی آج ہمارا موضوع جو ہے وہ وزن میں جو کمی بیشی ہے اس پر ہم آپ کو آگاہی دیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ناب طول میں کمی کرنا کس طرح کا فن ہے اور یہ کیسے کیا جاتا ہے مہنگائی کے ساتھ ہمیں دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں مجھو چی سے بیچی جا رہی ہیں کی کوالٹی کیسی ہے اور بزن برابر کرتا ہے یا نہیں ہوتا ہے بہت شکریہ دوست موجود ہے جو اس پر مدر بیچ رہی ہے آئے ہم ان سے دوشنے ہیں کہ مدر کا بیٹ گیا اور آیا ہے اس کا مدر برابر ہے یہ مدر کے ساتھیں اچھی سے کیا ہے اچھی رکھ کے لئے ہیں اور جو رہا بزن چیک کیجئے کا برابر ہے اچھی رکھ کے لئے ہیں یہ جب آیا ہے یہ ناکے گہ اچھیں رہے ہیں یہ کے ساتھ میں یہ لئے ہیں ہمیں def Assembly یہ کہ کیا ہے یہ بنسا کوہی ساتھ ہے یہètres ب크� ہے جلد کی threat ہمیں آپ ان Lincoln ان راکھے در بہت phases موسیقی 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 اکھلا کریں مائک کو دھرے بائزن مچھلی کس طرح کلو دے رہے ہیں مچھلی بائزن دو سو بیس والی بھی ہے چھیک ہے اور یہ کون کون سی مچھلی ہے رو ہے اور ماشیر ہے ماشیر ہے فریش ہے بلکل فریش ہے ذرا وزن چیک کیجئے گا برابر ہے ایک کیجی اور پورا ہے برابر ہے ہم تو عوام کا بیڑا غرق کر دیا ہے تو کیا ایسا بھی ہے کہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ جو پیمانہ ہے جو عزان ہے اس میں بھی کمی بیشی ہو تو پھر تو اور مشکل ہو جائیے بہت شکریہ ناظرین ہم اس وقت ایک فریش ہے پہ موجود ہیں اور آئیں دیکھتے ہیں کہ ان کا جو پیمانہ ہے وہ کہاں تک درست ہے یہ بیٹا چیک کیجئے گا نہیں اس کو رکھیں نہ یہاں پہ یہ چیز نہیں وہ نہ رکھیں وہ ہاں برابر ہو گیا آپ دیکھیں بڑی بات ہے بڑی بات ہے بہت ہے جی اسلام علیکم ناظرین ہم اس وقت ایک گوشت والی دکان پر موجود ہیں آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ گوشت کس طرح کے لوگ ہے اور عوضان جو ہے وہ برابر ہے یا نہیں یہ بیٹا کس طرح کے لوگ دیرے گوشت سات سب بچی جیز اوکے یہ در اب پیمانہ چاہ کریں وہ بھی کلو ہے یہ بھی کلو ہے برابر ہے زبردست ہے بہت شکر سات سو پچی سی سی میلیزا اور پرانے دکاندار ہیں جو گوشت بیچ رہے ہیں آئیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح کلو ہے اور ان کا عوضان جو پیمانہ ہے وہ بھی چیک کرتے ہیں بجن کس طرح کلو گوشت دے رہے ہیں سات سو پچی جیز گوشت تازہ فریش بہترین ہے آہا جی ساف پیمانہ چیک کیجئے گا کھوشت تھوڑا تھوڑا سا برابر مچھلی کھانا نہ صرف یہ کہ صحت مند رہنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے بلکہ مچھلی جو ہے وہ بہترین وزا ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے آئیں ہم ان دو سے پوچھتے ہیں کہ مچھلی کس طرح بیچ رہے ہیں اور یہ مچھلی کون سی ہے جی بھئی کون سی مچھلی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے یہ سر مختلف مچھلی ہیں رو ماشیر اور فرائز بھی اس کی مختلف ہوتی ہے اور رو کس طرح بیچ رہے ہیں رو جو کلو والا ہے وہ تین سو رو پر کلو ہے جی اچھا اور ہم اگر آپ کا پیمانہ چیک کرنا چاہیں تو یہ ذرا وزن دیکھئے گا پیمانہ برابر ہے مچھلی کون سی مچھلی کون سی ہے یہ ایک کلو ہے جی فکس پورا برابر ہے یہ وزن ایکسٹر نہیں ہو جائے گا یہ جو بڑھتا ہے یہ بوس کا دھڑا نکلا ہوا ہے آپ کا ویٹ وہ کلو ہے اللہ آپ کو جزا دے بہت بہت شکریہ کوئی بات نہیں سکتا جی ہم اس وقت موجود ہیں ایک بہت پیارے نوجوان ہیں جو کہ صحت مند فروٹ بیچ رہے ہیں صحت مند رہنے کے لیے بیٹا کس طرح سیب کلو دے رہے ہیں سیب یہ سو رو پر کلو گولڈن گولڈن سیب یہ کونسا ہے یہ کالا گولو ڈیٹسو ہے اور انار کس طرح دے رہے ہیں دو سو تیس یہ طرح وزن چیک کیجئے گا برابر ہے برابر ہے جی بلکل سو فیصد برابر ہے بہت شکریہ بیٹا آلووں کے ساتھ موجود ہیں دیکھتے ہیں آلو اس وقت سریٹ پر دے رہے ہیں اور ٹرماتر اور پیاس کی قیمت بھی کچھ کم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی بیٹا آلو کس طرح کلو ہے آلو سار اسی رو پر کلو کم ہو گئے ہیں جی اور ٹرماتر اور پیاس کیا کس طرح کلو دے رہے ہیں پیاس ساٹھ رو پر کلو اور ٹرماتر ایک سو بیس رو پر کلو کہ یہ ذرا وزن چیک کیجئے گا آپ کا ترازو برابر ہے یا نہیں آجی فرق ہے کس میں فرق ہے اس سائیڈ بے تھوڑا زالکہ زبار ہے کلو والا وزن کیجئے گا بلکل برابر ہے آدھا کلو میں فرق ہے وہ ذرا دوبارہ چیک کیجئے گا وہ وزن کم ہے یا آپ والا وزن کم ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بچے ان دوست سے پوچھتے ہیں کہ آلو کیسے دے رہے ہیں ٹرماتر کا ریٹ کیا ہے اور ان کا وزن برابر ہے یا نہیں ہے آلو کس طرح کلو دے رہے ہیں یہ آپ کی دکان نہیں ہے میں تو آپ کو دیکھ کے آیا ہوں بھائی اچھا چلیں اسی روپے کلو اور ٹرماتر کا کیا ریٹ ہے اچھا ذرا یہ وزن چیک کیجئے گا برابر ہے نہیں آپ اپنا وزن دیکھیں یہ تو ہمارے اوزان ہے نا نہیں کلو رکھیں یہ یہ ہاں برابر یہ اس کو ہٹائیں نا بچے یہ ہر وقت موجود رہتا ہے نہیں اس کو ہٹائیں نا بچے وہ وزن برابر رکھنے کے لئے تو گاگ پھر اتراز نہیں کرتا نہیں یہ پہر اتراز نہیں کرتا اچھا یہ کچھ تھوڑی سی اس کو ذرا زوم کیجئے گا آپ اس کو برابر کیجئے نا نہیں اس کو ہٹا کے برابر کریں بچے وہ ساتھ ہوسی ہے وہ ساتھ ہوسی ہے اچھا چلیں یہ مجھے جہتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مطر کیسے دے رہے ہیں کلو اسی ربا یہ ذرا بذن چیک کیجئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی اسلام علیکم ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ مرک کا ریٹ کیا ہے اور روزان برابر ہیں یا نہیں ہے پھر کیا ریٹ دے رہے ہیں ریٹ سر آج کا جو ہے وہ دو سو پینتی سر پیکلو زندہ ہے اور تین سو نویر پیکلو گوشت کا ریٹ ہے صافی گوشت جو ہے جو ہے یہ وزن چیک کیجئے گا برابر ہے جی ناظرین برابر موسیقی 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 کیا؟ ایسے تاکر پیاری نمائے کیا؟ کیلو ساتھ اکنے اور کیلو یہ رکھتا ہے ہمارا نوچ چھتے ہیں بہت سے کھانا بہت سے کھانا بہت سے کھانا یہ بہت سے مکم ہے بہت سے کھانا فروٹر اور مروض ان کے پاس موجود ہیں اور فروٹر اور امرود موسیقی موسیقی موسیقی